انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو کہ اپنی جیوگرافیکل ڈائیورسٹی کی وجہ سے خاص پہچان رکھتا ہے یہ ایسی سرزمین ہے جہاں جنگلی اور پالتو جنوروں کی بہت پڑی تعداد موجود ہے ترحقیقت یہی جنور سیاہوں کو اپنی طرف کشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس ملک میں کافی زیادہ چہل پہل اور رونک دکھائی دیتی ہے اگر آپ کو کبھی انڈیا جانے کا موقع ملے تو یہ دس جنگلی جانور ضرور دیکھے گا جو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ جانور کون کون سے ہیں یہ آپ کو ویڈیو کے انڈ تک معلوم ہو جائے گا اور یقیناً آپ انہیں پسند بھی کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس لسٹ کے پہلے جانور کا نام نلگری ٹار ہے موٹی اور سمکدار خال رکھنے والا یہ جانور انڈیا کے مغربی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کے سنگ مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہی اس کے پہجان ہے یہ جانور زیارہ در بارش والے علاقوں میں ملتا ہے جیسا کہ ایناملائی ہیلز پالانی ہیلز اور نلگری ہیلز وغیرہ ان پہاڑیوں کو اس جانور کا آبائی گھر قرار دیا جاتا ہے انڈین سٹیٹ تمیل لدو میں اس جانور کو اینیمال آف دا سٹیٹ کہا جاتا ہے نمبر دو ایک سنگ رکھنے والے اس پڑے جانور کا نام ون ہانڈ رینو سیروز ہے یہ خاص طور پر کذیرانگا نیشنل پارک آسام اور دھودوہ ٹائگر ریزر اتر پردیش میں پایا جاتا ہے اکثر یہ حمالیہ کے دھامن میں لپٹا ہوتا ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو کہ جنگلی جانوروں کو پسند کرنے والے سیاہوں کے لیے ہر دل عزیز مانا جاتا ہے نمبر تھوئی ایشیاتک لائن یہ جانور انڈین ریاست گجرات میں بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی سپیشیس ہے جو کہ صرف انڈیا میں پائے جاتی ہے سیاہت کی غر سے گجرات جانے والے سیاہ خاص طور پر اس ایشیاتک لائن کو دیکھنے جاتی ہیں نمبر فور سنوالیوپیٹ براؤن ییلوش موٹی کھال اور سموکی گری سکن رکھنے والا سنوالیوپیٹ انڈیا کے حمالی علاقوں میں پائے جاتا ہے لمبی دم کی وجہ سے یہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اگر آپ سیاہت کے لئے جائیں اور سنوالیوپیٹ کو دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کو ہمالین نیشنل پارک ہمہچل پردیش اور ناندہ دیوی نیشنل پارک میں آسانی سے مل جائے گا نمبر فائیو بلیک بک ہرن کی یہ قسم انڈیا میں بلیک بک کے نام سے مشہور ہے اس جانور کو انڈیا کی ریاست پجاب اور ہریانہ میں اینیمال آف دا سٹیٹ کہا جاتا ہے اپنے دلکش رنگ اور چمکتار سینگوں کی وجہ سے یہ جانور سیاہوں کے لئے مرکزیں نکاح ہوتا ہے آپ اس جانور کو کاربیٹ نیشنل پارک اور کانہا نیشنل پارک میں آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں نمبر سکس جنوبی انڈیا کے مغربی گھاٹ میں پائے جانے والے اس جانور کا نام لائن ٹیلڈ مکاکو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی دم شیر کی طرح ہوتی ہے یہ اپنی ظاہری حالت اور عجیب حرکتوں کے وجہ سے بہت سے سیاہوں کے لئے پرکشش ہوتا ہے کیرالا کا سائلنٹ ویلی نیشنل پارک اور کرناتکا میں موجود سیرسی ہونہ ویرہ رین فوریسٹس کو اس جانور کا گھر مانا جاتا ہے نمبر سیون ریڈ پانڈا ریڈ پانڈا ایک چھوٹا سا میمل ہے جو پانس کے درختوں پر سوتا اور کھیلتا دکھائی دیتا ہے اسے ریڈ کیٹ بیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جانور سکیم اور ایرو نیچل پردیش کے جنگلوں میں ملتا ہے اس کے کھیل کود کے رویے کو دیکھنے کے لئے آپ نیم دافا نیشنل پارک آف ویسٹ بنگال کا ویزٹ کر سکتے ہیں نمبر ایڈ کشمیر ریڈ سٹیک براؤن سکین اور سرخ سینگ رکھنے والا یہ جانور ریاست جمو کشمیر میں پایا جاتا ہے یہ جانور بھی ہرن کی ہی ایک قسم ہے اس کے بارہ سینگ ہوتے ہیں اور یہ جمو کشمیر کے علاقوں اوورا ایرو سینگ ویلی میں بہت جارہ تعداد میں پایا جاتا ہے بادروہ اور کشتوار کے جنگلوں میں بھی اس ریڈ سٹیک کو دیکھا جا سکتا ہے نمبر نائن انڈین بیسن اگر آپ انڈین بیسن کا نظارہ کا چاہتے ہیں تو چنار ویڈ لائف سنچوری اور چنائز ارگنر اینہ زولوجیکل ضرور وزٹ کریے گا کیونکہ یہ مقامات اس جانور کو دیکھنے کے بہترین مقامات مانے جاتے ہیں اس جانور کی سب سے بڑی پہچان اس کی طاقت ہے جو کہ اس کی ظاہری صورت سے پاکھو بھی ایا ہوتی ہے نمبر ٹین ایشین ایلیفنٹ زمینی جانوروں میں سب سے بڑا جانور ایشین ایلیفنٹ ہے یہ جنوبی انڈیا کے جنگلوں میں بہت بڑی تعداد میں گھومتے پھٹتے نظر آتی ہیں انڈیا کو ان ایشین ایلیفنٹ کا گھار اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ پچاس فیصد سے زیادہ ایشین ایلیفنٹ انڈیا میں ہی پائے جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ آپ کے لئے معلوماتی تھی اور کئی ایسے جانور بھی بتائے گئے جن کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے تھے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ان دس جانوروں میں سے کتنے جانوروں کے بارے میں پہلے سے معلوم نہیں تھا تینکیو فور واتنگ